اللہ والے کی اگر کسی پہ نظر پڑ جائے تو لمحوں میں زندگیاں بدل جاتی ہیں اللہ والوں کی نظروں میں وہ طاقت وہ کمال ہوتا ہے لمحوں میں زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں اے لوگو غریب نواز سے محبت کرنے والوں غوثِ عاظم کا نام لینے والوں اولیاء کی محبتوں سے اپنے سینوں کو سجانے والوں یاد رکھنا یہ محبت دنیا میں بھی کامیابی دیتی ہے دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے کل قیامت کے دن بھی یہ محبت عزت کا باعث بنے گی یہ اولیاء کی محبت عزتیں عطا کرتی ہے زندگیاں بدل جاتی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے عظیم امام اپنے وقت کے بڑے عظیم فقی اللہ اکبر کبیرہ آپ کے یہاں پر کچھ مہمان آئے باہر چائے کی دکانیں آپ نے وہاں پر کہلوا دیا چائے بھیجو مہمان آئے ہیں اس چائے کی دکان سے ایک بچہ چائے لے کر آیا بڑے عدب کے ساتھ میں اس بچے نے لاکر چائے رکھ دی چائے کے پیالے رکھ دیئے امام اعظم ابو حنیفہ کو اس کی عادہ بڑی پسند آئی آپ نے فرمایا بچے چلے جاؤ لیکن کپ واپس لینے کے لیے پیالے واپس لینے کے لیے بھی تم ہی آنا کسی اور کو مت بھیجنا مہمانوں نے چائے پھی گفتگو ہوئی مہمان چلے گئے بچہ پھر آیا چائے کے کپ اٹھائے بچے نے جانے والا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بچے کی طرف دیکھا وقت کے امام نے فرمایا اے بچے نام بتا نام کیا ہے بچے نے نام بتا دیا کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے باپ کا نام بھی بتا دیا بچہ کہنے لگا میں یٹیم ہوں میرا باپ دنیا میں نہیں ہے آپ نے فرمایا تو تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے کئی پڑھنے نہیں جاتا ہے وہ بچہ کہنے لگا حضور پڑھنے کیسے جاؤں باپ دنیا میں نہیں ہے میری ماں گھر پہ ہے اے حضور اگر پڑھنے جاؤں گا تو گھر کا گزارہ کیسے ہوگا چائے کی دکان پہ کام کرتا ہوں مجھے ہفتے میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں انہی سے گھر کا گزارہ ہوتا ہے انہی پیسوں کی بدولت گھر چلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام اعظم ابو حنیوہ نے فرمایا کتنے ملتے ہیں اس نے بتایا مجھے اتنے ملتے ہیں دو یا تین در ہم بتائے مجھے اتنے ملا کرتے ہیں آپ نے فرمایا تو اگر میری درس گاہ میں آ کر بیٹھے گا اگر تو میرے پاس میں پڑھے گا جتنے تجھے وہاں ملتے ہیں اتنے میں تجھ کو دوں گا لیکن تو آ وہاں پہ کام چھوڑ دے میری درس گاہ کا طالب علم بن جا بچہ خوش ہو گیا کہ لگا کوئی کام تو نہیں کرائیں گے کہ کام کچھ نہیں ہوگا صرف تجھے پڑھنا ہوگا بچے نے کام چھوڑ دیا دکان سے چائے کی حضرت کی بارگاہ میں پڑھنے لگا ہفتہ ہوا امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنے وہاں دکان سے اس کو ملتے تھے اس سے بھی زیادہ آپ نے دیا ایک در ہم بڑھا کر دیا لے کر گیا ماں خوش ہو گئی ماں نے کہا دکاندار نے آج پیسے بڑھا کر دیئے اس کا شکریہ ادا کر دیتے ماں دکان پر آئی چائے والی دکان پر آنے کے بعد میں اس بچے کی ماں نے کہا اے دکاندار شکریہ تو نے ہمارے بچے کی تنخواہ بڑھا دیئے تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے وہ دکاندار کہنے لگا کون سا بچہ کیسی تنخواہ بچے نے تو آنا بھی بند کر دیا میں نے اسے کوئی تنخواہ نہیں دی کہا کہاں پر ہے میرا بچہ کہنے لگا وہ امام صاحب کی درسگاہ میں پڑھ رہا ہے عورت نے سنا اچھا فوراں گئی امام صاحب کی درسگاہ میں جا کر دیکھا بچہ کا اٹھایا ادھر آ تو یہاں پڑھے گا گھر کا گزارہ کیسے ہوگا چل یہ آج دیں گے کل دیئے نہ دیئے کیا بھروسہ ہے چل بچہ چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کچھ نہیں کہا آخر کار پھر ایک مرتبہ کوئی مہمان آئے ضرورت پڑی پھر چائے مگانے کی پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے چائے مگائی پھر وہ بچہ چائے لے کر آیا اللہ اکبر کبیرہ وہی بچہ پھر سے چائے لے کر آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے فرمایا او بچے میں تیرے اندر دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر صلاحیت ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے تو آجا پڑھنے آجا جتنے پیسے تجھے دکان پہ ملتے ہیں اس سے میں بڑھا کر دوں گا آ میرے پاس آ تیرے گھر کا گزارہ بھی ہوتا رہے گا تو تعلیم بھی حاصل کرتا رہے گا ولی کی نظر دیکھ رہی تھی بچہ پھر پڑھنے بیٹھ گیا ماں کو پھر خبر ملی ماں پھر آئی اس بار جیسے ہم آئی امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا او میری بہن میں تیرے بچے کو دیکھتا ہوں اس کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہے اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے خدارہ خدارہ اسے تو درسگاہ سے نہ اٹھا اسے پڑھنے سے نہ رو کسے پڑھنے دے کہنے لگی مدرسے میں پڑھنے والا آخر کیا کمائے گا کیسے گزارہ ہوگا آج بھی لوگ مدرسوں میں بچے کو اپنے بھیجتے نہیں پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں مولوی بنے گا کیا کمائے گا پانچ دس ہزار کی تنخواہ میں کیسے گزارہ ہوگا اے لوگو پانچ دس ہزار کی تنخواہ پہ نظر نہ کرو یہ سوچا کرو دین کا کام کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مر سکتا ہے دین کا کام کرنے والا کبھی رسوہ نہیں ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے خاتون تو اس کے مستقبل کی فکر کرتی ہے کیا کمائے گا کیا کھائے گا یاد رکھ لے ایک دن یہ ایسا کھائے گا جو خورا کس کی ہوگی وہ وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوگی وہ وقت کے بادشاہ بھی روز نہیں کھائیں گے جو اسے خوراک روزانہ ملے گی اللہ اکبر کبیرہ ماں مان گئی ماں نے پھر پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا بچہ پڑھا پڑھتا رہا امام صاحب نے خوم مہنت سے پڑھایا بچہ بھی خوم مہنتی تھا لگن کے ساتھ پڑھتا رہا اے لوگو جب یہ بچہ کامیاب ہوا اتنا کامیاب ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں نام آیا سب سے چہیت شاگرد بنے یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا جو کل چائے کی دکان پہ کام کرتا تھا آج وقت کا امام محمد یوسف بن گیا امام ابو یوسف کا لقب مل گیا یہ بچہ وہی ہے امام ابو یوسف جو بڑے ہو کر قاضی القزات بنے قاضی بنے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اب باسی دور خلافت تھا آپ کو خلیفہ وقت میں قاضی بنا دیا جب آپ چیف جسٹس جسے کہتے ہیں انگلیش میں جب آپ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چیف جسٹس بنے قاضی بنے تو آپ کے لئے جو کھانے کا احتمام حکومت نے کیا تو روزانہ آپ کے لئے وہ کھانا اس کھانے کا انتظام کیا گیا کہ اس میں کاجو بادام پستے یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود تھیں جب آپ کی خوراک مقرر ہوئی کہ یہ آپ کے لئے روزانہ کھانا آئے گا تو بادشاہ نے کہا تھا اے امام ابو یوسف آپ کو جو خوراک روزانہ دی جا رہی ہے وہ تو ہم بادشاہوں کو بھی روزانہ نہیں ملتی ہے ہمیں ہفتے میں ایک بار ملتی ہے اور تم دیکھو اپنی قسمت کے تمہیں روز مل رہی ہے اتنا سنا امام صاحب کے ہاتھ سے وہ چمت چھوٹ گیا آپ کے ہاتھ سے چمت چھوٹ کر نیچے گر گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے امام ابو یوسف رونے لگے بادشاہ کہنے لگا کیا بات ہے ناراض ہو گئے کیا یہ کھانا پسند نہیں آیا آپ نے فرمایا نہیں بات یہ نہیں ہے مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا میرے استاد نے مجھے کہا تھا یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا جو خوراک بادشاہوں کو روز نہیں ملے گی اللہ وہ خوراک تمہیں دے گا تمہارے لیے اس کا انتظام ہوگا مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ولی کی نظر نے پہچان لیا تھا کہ یہ وقت کا بہت بڑا امام بنے گا پھر یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ایک بار عیسائیوں سے مناظرہ تیہ ہو گیا عیسائیوں کے درمیان مسلمانوں کا یہ مناظرہ تیہ ہوا مسلمانوں کے مناظر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت تیہ ہوا فلا جگہ پر مناظرہ ہو گا لوگوں کا جمع غفیر بڑی بھیڑ جمع ہو گئی مناظرے کو دیکھنے کے لیے امام صاحب جب آئے حضرت امام ابو یوسف جب تشریف لائے کوئی کتاب ساتھ میں نہیں لائے کچھ نہیں لائے آپ اپنے کاندھے پہ مسلح رکھ کے چلے آئے کاندھے پہ مسلح لے کر آگئے ادھر عیسائی انتظار کر رہے تھے کھڑے تھے کہ آئیں گے کتاب لے کر نہیں آئے کیسے مناظرہ کریں گے امام ابو یوسف نے کاندھے سے مسلح اٹھایا آپ دریا پر گئے دریا میں بیچ میں جا کے مسلح بچھا دیا اس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے عیسائیوں آؤ اگر تم سچے ہو اگر تمہارا مذہب سچا ہے آؤ تم بھی دریا پہ اپنا مسلح بچھا کے دکھاؤ میں یہاں نماز پڑھوں گا تم بھی یہاں مسلح پانی پہ بچھا کے اپنی عبادت کر کے دکھاؤ اللہ اکبر کبیرہ اتنا سنا عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم دیکھتے رہ گئے کہنے لگے اے امام ابو یوسف مناظرہ ہو گیا آپ جیت گئے آپ بھی سچے آپ کا مذہب بھی سچا ہم نے جان لیا اور مان بھی لیا آ جائیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے پھر یہی امام ابو یوسف آپ نے مسلح بچھایا تو یہودیوں نے دیکھا عیسائیوں نے دیکھا تو فوراں کلمہ پڑھ لیا تو یہ ولی کی نظر دیکھ رہی تھی لوگوں ولی کی نظر جب پڑھ جاتی ہے تو لمحوں میں قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی موسیقی موسیقی موسیقی